اسلام علیکم ویڈی سپورٹس یورپ جینل میں ہوت نان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ دمال کی ایک اور لیٹسٹ اپیسوڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان سوپر لیگ کی جو گولڈ کیڈگری ہے اس میں شامل کھلاریوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے کھلاری جو ہے گولڈ کیڈگری میں شامل ہوں گے اور ٹوٹل کتنے پلیئرز جو ہے لوکل پلیئرز وہ پاکستان سوپر لیگ کے ڈرافٹ کا حصہ ہوں گے اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سوپر لیگ میں عمر اکمل اور احمد شہزاد کی اس کیڈگری میں شامل ہوں گے اس حوالے سے بھی بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی گیا اس پر بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو ٹیسٹ میچ ہے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم جو لاہور کلندر کے ایک زبردارس قسم کے پلیئر ہیں جو کہ اس وقت بیگ بیش لیگ کا حصہ بن چکے ہیں اس پر بھی بات کریں گے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر اچھی لگی لائک بھی کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیک ایکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو بھی ویڈیوز آنے والے دنوں میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک جلدہ جلد پہنچی رہے تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ آج بھی بارش کی نظر ہوا اور جلدی میچ کو ختم کرنا پڑا اور پاکستان اس میچ میں کافی اچھی پوزیشن میں تھا سٹارڈ میں اور پاکستان کی چانسز بھی تھے یہ میچ اتنے کے لیکن اب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں بھی بارش کے امکانات بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے یہ میچ ہمیں ڈراؤ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بابر آزم یہاں پر اچھی باری کھیر رہے تھے آزر علی بھی اچھی باری کھیر رہے تھے لیکن قسمہ ساتھ نہیں دے رہی کہ ہم دیکھیں کہ یہ پلیئر ہمیں ان ایکشن دکھائی دے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم اگر بات کریں لاہور کلندر کے جو امرجنگ سٹار ہیں جو کہ فیر الدین ہیں جو کہ چائنا من باولنگ کرتے ہیں اس وقت آسٹریلیا کی بیگ بیش لیگ میں کھیر رہے ہیں اور کافی زبردست پرفارمنس ان کی جانت سے دیکھنے کو میری اور آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جو پلیئر ہوگا فیر الدین یہ لاہور کلندر کی ٹیم اپنے سکواڈ میں شامل کرے گی سال اور لاہور کلندر کی ٹیم میں یہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے امرجنگ پلیئر کے طور پر نظر آئیں گے ہو سکتا ہے کہ سپلیمنٹری کیٹگری میں انہیں پک کیا جائے اگر سپلیمنٹری میں نہ ہوئے تو امرجنگ کیٹگری جو ہے اس میں ہمیں یہ نظر آسکتے ہیں اگر امرجنگ میں نہ ہوئے تو سپلیمنٹری کیٹگری ایک ایسی ہے جہاں پر لاہور کلندر اپنا ایک پلیئر پی ڈی بی کا کھلا سکتی ہے تو وہ سپیشل جو ہے وہ ان کے لیے ہوتی ہے تو وہ اس کو کھلا لیں گے اور اپنے سکواڈ میں یہ لازمی رکھیں گے اور یہ ان کے سکواڈ میں کھیلتا ہوا نظر آئے گا اب ہم اگر مو کریں جو کہ ہمارا مین ٹاپک رہے گا جس میں آپ لوگوں کا بھی کافی دلچسپی ہوگی وہ یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ میں جو پلیئرز ہیں جو گولڈ کیٹگری میں شامل ہیں ان کے حوالے سے عمر اکمل بھی جو ہیں وہ ہمیں گولڈ کیٹگری میں دکھائی دیں گے اس طرح باقی پاکستان کے بڑے زبردست قسم کے پلیئرز جو ہے گولڈ کیٹگری میں شامل ہیں اوورال اگر آپ کو بتائیں تو فور نائنٹی فائیو جو ہے وہ پاکستان کے پلیئرز جو ہیں وہ ریجسٹر ہوئے ہیں پاکستان سپر لیگ کے لیے جو کہ سلور کیٹگری ہوگی امرجن کیٹگری ہوگی ڈائمن کیٹگری ہوگی گولڈ کیٹگری ہوگی اس میں شامل ہیں اور آپ کو بتائیں جو ہمارے پاس ابھی لیسٹ آئی ہے وہ کافی شارٹس ہی ہے باقی نام بہت جل جو ہے پاکستان سپر لیگ کی جو افیشل منیجمنٹ ہے وہ جلد ہم تک پہنچا دے گی تو پھر وہ بھی آپ تک اپ ڈیٹس پہنچیں گی لیکن جو نام ہمارے تک ابھی تک پہنچے ہیں جس میں گولڈ کیٹگری میں شامل کلاری ہیں اس کی اگر بات کرے تو اس میں عبداللہ شفیق ہیں عبدالی ہیں احمد شہزاد ہیں عزر علی بلال آصف فواد عالم عمر اکمل حارس سہیل جنید خان حرم منظور رومان رئیس سوشکیل تابش خان اور یاسر شاہ جو ہے یہ ان ٹاپ پلیئرز میں شامل ہوتے ہیں جو کہ گولڈ کیٹگری میں ہمیں دکھائی دیں گے اور گولڈ کیٹگری میں کافی زیادہ ٹیمیں ان کھلاریوں کو ٹارگر کرتے ہوئے نظر آئیں گی زیادہ تھا لوگوں کی نظر جنید خان پر رہے گی اس کے ساتھ عمر اکمل اور احمد شہزاد پر رہے گی کہ ان کھلاریوں کو کون سی ٹیمیں پک کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتی ہیں آپ کے حال میں ان کھلاریوں کو کس کس ٹیم کے جو سکوارڈ ہے اس میں شامل ہونا چاہئے یہ نیچے کون باکس میں ضرور بتانا ویڈیو اچھی لگی تو لائک بھی کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو لازمی پیس کرنا تھا کہ جو بھی ویڈیوز آنے والے دن میں اپلوڈ کروں وہ آپ تا کسی تار جلدہ جل پوائنٹی رہے اللہ حافظ